اسلام علیکم فرینڈ ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو فرینڈز آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دکان ڈارٹ پی کے اپلیکیشن کے حالے سے کہ دکان ڈارٹ پی کے اپلیکیشن ہے کیا چیز کس طرح جو آپ اس اپلیکیشن کے اوپر جو اپنا اونلیٹ بزنس آپ کس طرح سٹارٹ کر سکتے ہیں کس طرح جو اس اپلیکیشن کو یوز کرنا ہے کمپلیٹ اے ٹو زیڈ انفارمیشن جو میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں اگر آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ لاس تک واش کر لیتے ہیں کوئی آپ کا ایسا کوشن نہیں رہے گا جو آپ کو نیچے جو وہ کمنٹ کرنا پڑے ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے بتاتے چلوں کہ میرا نام ہے زیان اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا کیونکہ ایسی انفارمیٹیو اور ارننگ سے لیٹیو ویڈیو میں ایسی چینل پر پوست کرتا رہتا ہوں تو فرنس چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر سو فائنلی فرنس یہاں پر میں موبائل کی سکرین پر آ چکا ہوں اور یہاں پر آنے کے بعد میں اس اپلیکیشن کو جو وہ اوپن کر لیتا ہوں تو ویڈیو کو کمپلیٹ لاس تک واش کیجئے گا بہت سارے آپ کے جو وہ کویسٹنز کریئٹ ہوں گے کہ کس طرح جو ہے وہ کسٹمر آرڈر پلیس کرے گا کس طرح جو ہے وہ ہم آرڈر ڈیلیور کریں گے کتنا ایریا جو ہے وہ ہمارے لیے ہوگا اور کتنے ایریا تک جو ہے وہ ہم آرڈر ڈیلیور کر سکیں گے کون کون سے ایسے ویز ہیں جس سے ہم جو ہے وہ آرڈر ڈیلیور کر سکتے ہیں تو یہاں پر فرنس میں اس اپلیکیشن کو اوپن کر لیتا ہوں فرسٹ اوف آل اس اپلیکشن پر ہم اکاؤنٹ کریئٹ کریں گے پھر اس اپلیکشن کے اوپر جہاں وہ کمپلیٹ ڈیٹیلز جہاں وہ یہاں پر فیل کریں گے یہاں پر آنے کے بعد کریئٹ آ ویب سٹور پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں فرسٹ نیم نیم کے اندر جو ہے وہ میں زین لکھ لیتا ہوں یہاں پر نیچے وہ کہہ رہے ہیں موبائل نمبر موبائل نمبر میں آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا آئیں گے یہاں پر آپ کا جو ہے وہ موبائل کے سم کے اوپر جو ہے وہ اوٹی پی آئے گا آٹو اوٹی پی فیچ ہونے کے بعد نیکس ٹیپ اس طرح سے آجے گا یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یور بزنس نیم کے آپ اپنے سٹور کا نیم کیا رکھنا چاہ رہے ہیں میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں زین پروڈکٹس تو زین پروڈکٹس لکھ لیتا ہوں اس کے بعد نیچے وہ کہہ رہے ہیں سیٹ ویب سٹور جو ہے وہ اڈریس اب کیا ہوگا آپ نے یہاں پہ اپنا جو ہے وہ یو آرل کریٹ کرنا ہے یہ لنک جو ہے وہ آپ کا کسٹمر جو ہے وہ گوگل پر اور کروم کے اوپر ایزیلی ایکسیس کر سکے گا جیسے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں زین پروڈکٹس جیسا ڈومین ہوتی ہے ویب سائٹ کو سرچ کرتے ہیں جیسے www. جو بھی آپ ساتھ لکھتے ہیں ویب سائٹ ڈاوٹ کام لکھتے ہیں تو اسی طرح ہی آپ اس کا بھی جو ہے وہ اپنا سٹور کا نیم کر سکتے ہو ایزیلی جو ہے وہ یوزر اس کو سرچ کرنے کے بعد ایزیلی گوگل سے فائن کر سکے زین پروڈکٹس میں لکھتا ہوں اگر یہ ان کے پاس ڈومین اویلیبل ہوئی تو آپ کے سامنے آ جائے گی ادروائز جو ہے وہ آپ کو آپ کے سٹور کا نیم جو ہے وہ سگیسٹ کر دیں گے وہ بھی آپ جو ہے سلیکٹ کر سکو گے اس کے بعد کہہ رہے ہیں سٹور ٹائپ آپ کی اس ٹائپ کا جو ہے وہ سٹور کریٹ کرنا چاہ رہے ہو کونسی پروڈکٹ آپ جو ہے وہ اس اپلیکیشن پر سیل کرنا چاہ رہے ہو تو یہاں پر میں دیکھ لیتا ہوں پروڈکٹس میں بوائز اینڈ ٹوائز آٹو اینڈ الیکٹرونکس فیشنز یہاں پہ میں جو ہے وہ الیکٹرونکس کر لیتا ہوں الیکٹرونکس کرنے کے بعد سٹور اڈریس اب یہاں پر آپ نے اپنا سٹور اڈریس لکھنا ہے کیونکہ کسٹمر جو ہے وہ آپ کے سٹور سے پیک اپ بھی لے سکتا ہے اگر آپ پیک اپ فیچر اپنا سٹور کہاں رکھیں گے تو کسٹمر آپ کی لوکیشن پر آئے گا اور آپ سے جو ہے وہ شاپ سے بھی پیک اپ لے سکتا ہے تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں خالی لاہور لکھ لیتا ہوں آپ نے اپنا ایگزیکٹ ہی اڈریس یہاں پر لکھنا ہے اب سیٹی کہہ رہے ہیں آپ کا کونس ہے تو سیٹی میں میں لاہور لکھ لیتا ہوں اب نیچے آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے دو یو ہے وہ فیزیکل سٹور کہ آپ کے پاس آر ریڈی شاپ ہے جس کی جو آپ پروڈکٹ سیل کرنا چاہ رہے ہو تو یہاں پر اگر آپ کے پاس اپنی دکان ہے تو آپ نے یس پہ کلک کرنا ہے اگر آپ جو ہے وہ ہوم بیس کام کر رہے ہیں تو آپ اسے نو بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اسے یس پہ کلک کر لیتا ہوں اب وہ کہہ رہے ہیں فیزیکل سٹور کی آپ کی کیا ٹائمنگ ہے فیزیکل سٹور شام چھے بجے تک آپ اسے سپیسیفک ٹائمنگ جو ہے وہ یہاں سے اوپننگ ان کلوزنگ ٹائمنگ کو سیٹ کر سکتے ہو تو اس کے بعد ویب سٹور ٹائمنگ اب ویب اپلیکیشن پر جو سٹور ہوگا اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی اور سٹور کی ٹائمنگ کیا ہوگی دونوں آپ یہاں سے سیلٹ کر سکتے ہیں میں دونوں کو ٹونٹی فور آرز کے لیے اویلیبر رکھ لیتا ہوں اگر آڈر آ بھی جاتا ہے تو ساتھ اسی ٹائم پیک کیا اور دے دیا اتنا زیادہ تو ٹائم بھی نہیں لگے گا اوکے کیا اب یہاں پہ کہہ رہا ہے کانٹینیو تو ٹرن گوگل کے آپ اسے ایکسس دیں اپنے سٹور کی لوکیشن پروائیڈ کریں میں اسے اوکے پہ کلک کرتا ہوں اور جو ہے وہ ہم اسے کانٹینیو پہ جو ہے وہ کلک کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں کسی بھی ٹائپ کی جو ان سے لوکیشن پروائیڈ کرتا ہوں اور یہاں سے جو میں کانٹینیو پہ کلک کر لیتا ہوں کانگریجولیشن فرنڈز ہمارا جو ہے وہ اب سٹور کریئٹ ہو چکا ہے اب جیسے میں اس کانٹینیو پہ کلک کر لیتا ہوں سٹارٹ میں انہوں نے ایک بینر لگایا ہوا تھا کہ ٹونٹی نائن سیکنڈز کے اندر جو ہے وہ اپنا آپ سٹور کریئٹ کریں بٹ اس میں ٹائم تو لگ گیا لیکن ٹونٹی نائن سیکنڈز تو نہیں لگے اب یہاں پہ do you want to enable online payments کہ آپ جو ہے وہ اپنے سٹور کے اوپر online payments جو ہے وہ آپ on کرنا چاہتے ہو یا نہیں کہ کسٹمر جو ہے وہ online payment کرے آپ ان سے جو ہے وہ order deliver کر دیں cash on delivery تو on ہی ہوگا بٹ آپ یہاں پر online payment بھی add کر سکتے ہیں وہ کس طرح کرنی ہے step by step میں تمام features کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو guide کر دیتا ہوں یہاں پہ first of all آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا logo آ چکا ہے زین پروڈکٹس کے نام سے اس کے نیچے ہی ہمیں جو ہے وہ ایک لنک مل رہا ہے اب یہ لنک ہے ہماری website کا جس website پر جو ہے وہ ہمارے تمام products ہوں گے کسٹمر easily اس میں سے جو ہے وہ کوئی بھی product جو ہے وہ easily order کر سکتا ہے اسی کے ساتھ ہی ہمیں جو ہے وہ ایک on اور off کا جو ہے وہ button مل رہا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ جب چاہیں اس کو on کر لیں جب چاہیں جو ہے وہ اس option سے جو ہے وہ اپنے سٹور کو جو ہے وہ آپ off کر سکتے ہو اسی کے نیچے ایک wallet کا option مل رہا ہے wallet کے option میں آپ کے نیچے amount ہوگی جتنی آپ کی sale ہوئی ہوگی وہ آپ یہاں پہ amount شو ہو جائے گی اس کو آپ easily withdraw بھی کر سکو گے اس کے بعد یہاں پہ sale والا option آ جاتا ہے کتنی آپ کی sale ہوئی کتنی آپ نے جو ہے وہ product sale کر لیے یہاں پہ دیکھ ستے ہیں کہ create bills اب اگر آپ کو جہاں پر order receive ہو جاتا ہے تو آپ اسے جو وہ bill کو create کر سکتے ہیں ان option کے بارے میں جو بعد میں بات کر لیتے ہیں first of all ہم جو اپنی store کی جو ہے وہ setting کر لیتے ہیں یہاں پہ میں three dots پہ click کر لیتا ہوں click کرنے کے بعد یہاں پہ first of all business details جو ہے وہ اس کے اندر ہم add کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ already add ہے ہمارا name zen products اس کے بعد جو ہے وہ brand details اگر آپ کے پاس کوئی brand ہے آپ اس کے یہاں پہ details add کر سکتے ہو city بھی add ہے میرا store address بھی add ہے location بھی میری add ہے اس کے بعد نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ allow purchase when out of stock کیا آپ جو ہے وہ customer کو allow کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس جو stock ختم ہو جائے گا اپنے stock کی سر ایڈ کرنا ہے وہ ہم product upload کرتے ہوئے میں آپ کو guide کروں گا تو نیچے آ رہا ہے دیکھیں show location on web store کیا آپ جو ہے وہ اپنے store کے اوپر جو location show کروانا چاہتے ہیں customer آپ کی location کو دیکھ سکھیں یا نہیں نیچے کہہ رہا ہے show contacts on web store کیا آپ اپنے web store کے اوپر جو ہے وہ اپنا number بھی show کروانا چاہتے ہیں یا نہیں نیچے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا phone number لکھیں customer جو ہے وہ آپ کو calls کر سکے اس کے نیچے آپ اپنا whatsapp number لکھو کہ customer easily آپ کا جو ہے وہ whatsapp پر contact کر سکے آپ نے یہ لازمی سے لیکھ لینا ہے customer اگر order place کرتا ہے تو اس سے پہلے آپ سے contact کر سکے نیچے آر do you have a physical store yes already میں آپ کو بتا چکہوں اس میں ہم نے جو ہے وہ complete setting کی تھی delivery type یہاں پہ میں آپ کو guide کرتا چلنوں کہ three delivery types ہیں یہاں پر ایک ہوتا ہے self pickup دوسرا ہوتا ہے home delivery تیسرا ہوتا ہے buy keya یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ buy keya بھی جو ہے وہ different cities میں work کر رہے آپ buy keya کو بھی select کر سکتے ہو لیکن یہاں پر آپ دو types ہی use کرو ایک ہوتا ہے self pickup ایک ہوتا ہے home delivery آپ ان دونوں کو ہی use کریں buy keya جو ہے وہ صحیح نہیں ہے آپ خود جائیں اور ان کے گھر جو ہے وہ deliver کر دیں تو self pickup میں یہ ہوگا کہ customer جو ہے وہ آپ کی location پر آئے گا آپ کے store پر آئے گا آپ سے جو ہے وہ order لے جائے گا اس پہ place کرنے کے بعد اس کے بعد بات کریں home delivery میں customer order place کرے گا وہ آپ کے city سے نہیں ہے کسی اور city سے ہے تو آپ کے پاس جو ہے order آ جائے گا آپ order کو pack کرو گے اس کی invices نکالو گے order جو ہے وہ tcs کے through جو ہے وہ اس کے گھر آپ deliver کر دیں گے اب یہاں پہ both کو ہی select کر دیں order delivered by یہاں پہ آپ نے کر دینا ہے order delivered by کیا آپ store itself یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں buy keya یا store itself buy keya کو میں نے آپ already بتا چکا ہوں کچھ کچھ cities میں work کر رہی ہے اب buy keya کو نہ ہی use کریں store itself اگر آپ خود ہی اسے deliver کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے اگر آپ buy keya کو بھی کر سکتے ہو تو store yourself میں کھا لیتا ہوں done پہ click کھا لیتا ہوں buy keya service آپ اس time use کرو گے جب آپ کا order جو ہے وہ fours یا five kilometers کے اندر ہوگا جیسے buy keya کی service کا کچھ location ہوتا ہے جیسے lahور کے اندر ہی buy keya رہے گا اس کے اندر سے اگر آپ کا order آتا ہے تو آپ buy keya والے delivery کو use کرو گے delivery charges اب یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ free delivery کتنے order پر دیں گے یہاں پہ free delivery آپ جیسے میں دیکھتا ہوں کہ اگر جو کوئی پانچ ہزار کا order دیتا ہے تو free delivery ہوگی zero delivery charges ہوں گی اگر پانچ ہزار سے کم ہوتا ہے تو اس کو میں delivery جو charges charge کروں گا delivery charges جو میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں 200 اگر کوئی پانچ ہزار سے کم کا order دیتا ہے اسے 200 تو delivery charges پڑیں گے ہی پڑیں گے اگر وہ پانچ ہزار سے اباب جاتا ہے تو اسے delivery charges نہیں پڑیں گے اس کے بعد شودہ variable delivery charges on web store کے آپ web store پر اپنے شو کروانا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو وہ اتنے delivery charges ہیں یس میں customer کو already بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے delivery charges 200 ہیں nationwide delivery اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ delivery پورے پاکستان میں دینا چاہ رہے ہیں یا پھر جو ہے وہ specific area میں دینا چاہ رہے ہیں جیسے یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ delivery جو ہے وہ میرے لاہور کے اندر چار کلومیٹر کے اندر اندر ہو جیسا کہ میرا اڈریس ہے جیسے میں لہور میں سینٹر میں ہوں تو چار کلومیٹر ان ڈیامیٹر کے اندر جا وہ میرا order deliver ہو nation wide کے اندر پورے پاکستان کے اندر جا میرا order جا وہ deliver ہونا چاہیے تو specific آپ ڈرک سکتے ہو جب specific آپ رکھو گئے تو آپ بائیک یا service بھی use کر سکو گے بائیک یا service بھی جو کسی کسی city میں work کر رہی ہے نہیں تو آپ جا وہ خود deliver کروا سکتے ہیں nation delivery میں کر لیتا ہوں اس کے پر نیچے facebook tracking آئی ڈی گوگل انیلیٹک آئی ڈی سے آپ بھی چھوڑ دیں اس کا بھی جا وہ کوئی کام نہیں یہاں پہ میں save پہ کلک کر لیتا ہوں ہماری جو وہ business details جو ہیں وہ اس کے اندر add ہو چکی ہیں اب یہاں پر again میں آ جاتا ہوں team members پہ آ جاتے ہیں team members میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کی دکان کے اندر کچھ shop کی پر ہے آپ اس کو اس میں add کرنا چاہتے ہو آپ چاہتے ہو کہ وہ بھی application use کرے اس کی complete details جو ہیں وہ یہاں سے آپ manage کر سکتے اس کے بعد یہاں پہ آپ shop کی پر name لکھ سکتے ہو shop کی پر mobile number اور select role اس کا role کیا ہے اسے آپ جیسے add کرو گے وہ آپ کے جو ہے وہ account کے اندر add ہو جائے گے اسے بھی add کرنے کی کوئی ضرورت نہیں customized web store یہاں سے آپ جو ہے وہ اپنی website کو customize کر سکتے ہو اپنی website کو color دے سکتے ہو website کا theme chain کر سکتے ہو basically یہ application آپ کو ایک website provide کر دیتی ہے domain provide کر دیتی ہے اور hosting آپ اس website کو manage کر سکتے ہو اس پر اپنی product لگا سکتے ہو free of cost بہت ہی جو benefit دے رہی application آپ یہاں پر اس کے button کا color رکھ سکتے ہو red جیسے میں رکھنا چاہتا ہوں اس کے بعد shop theme چینج کرنا چاہتے ہو mode چینج کر سکتے ہو contrast light کر سکتے ہو اسے بھی جو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تو اس کے بعد یہاں پر زبان تبدیلی آپ کر سکتے ہو help and support میں آپ ان سے help لے سکتے ہو کچھ بھی آپ کو problem ہو تو یہاں سے آپ پوچھ سکتے ہو میں نے بھی ان سے contact کیا کیونکہ اس application کے بارے میں میں نے complete incident of information لیا ہے نیچے آیتا ہے setting setting کے اندر printer setting میں آپ اپنا printer اس کے ساتھ add کر سکتے ہو صرف اور صرف bluetooth printer ہی آپ اس سے لگا سکتے ہو اب payment method والی میں section پر کلک کر لیتا ہوں ایک تو cash and delivery already ہی اس کے اندر add ہوگا اس کے بعد آپ add کر سکتے ہو add details میں آپ add کرو گے تو آپ کا جو ہے وہ bank account کی بھی details جو ہے وہ add ہو جائیں گی اس کے بعد یہاں پہ آپ پہ اپنا add کرنا ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں the purpose of requesting your picture cnse verify the information shared with third party آپ نے یہاں پہ اپنی image selfie دینی ہے front side اور back side آپ نے دے دینی ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا payment method جو ہے وہ next add کے جائیں گے bank والا jazz cash اور easy پیسہ add کر دیا جائے گا جیسے customer کوئی payment کرتا ہے تو وہ payment آپ کے جو ہے وہ direct easy پیسہ یہاں jazz cash میں send کر دی جائے گی اور customer والی side پہ بھی آپ کا jazz cash اور easy پیسہ جو ہے وہ open کر دیا جائے گا اب ہماری ہو چکا ہے store کی جو ہے profile updated ہو چکی ہے a to z جو ہے وہ setting اس پہ کر لیا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس پہ اپنے product کس طرح upload کرنی ہے تو یہاں پہ product upload کرنے کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو my products میں اس میں آپ کو تمام آپ کی products مل جائیں گی جو آپ نے already جو اس پر ایڈ کریں گے تھے یہاں پہ میں add product پہ click کر لیتا ہوں جیسے میں click کرتا ہوں top پہ جو ہے وہ first of all آپ نے اپنی product کی جو وہ image دینی ہے یہاں پہ جو ہے میں image کو gallery سے select کر لیتا ہوں اور allow کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں نے tick tock کی جو ہے وہ already stand کی جو ہے وہ image لے رکھے ہیں میں یہاں پہ جو ہے وہ tick tock stand جو ہے وہ post کرنے والا ہوں یہاں پہ image لگانے کے بعد نیچے آپ دیکھتے ہیں کہ product name product name میں میں لکھ لیتا ہوں tick tock stand یہاں پہ tick tock stand لکھنے کے بعد sale price وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ جو ہے وہ اس کے price کتنی رکھنا چاہ رہے ہیں تو میں one thousand رکھ لیتا ہوں discount price کے آپ جو ہے وہ کتنے میں اسے اب sale کرنا چاہ رہے ہیں اب میں یہاں لکھ لیتا ہوں eight hundred اب اس میں کیا ہوگا آپ کے جو ہے وہ shop کے اوپر لگ جائے گا flat twenty percent off کے آپ جو ہے وہ thousand والا جو stand ہے وہ eight hundred میں آپ دے رہے ہیں یہاں پہ آپ کے اگر یہ opportunity customer کو دینا چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے contact کرے اگر اسے price میں کوئی issue ہے اور price وہ چاہتا ہے کہ اسے کم ملے تو آپ اسے جو ہے وہ mark کر سکتے ہو otherwise product type میں میں یہاں آجاتا ہوں کہ یہ کس type کی product ہے میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں mobile accessories یہاں پہ میں mobile accessories پہ کلک کر لیتا ہوں اب ہماری جو ہے وہ product کی type جو ہے وہ add ہو چکی اب category کے اندر بھی جو ہے وہ ہماری category ہی add ہوئی ہے یہاں پہ میں category میں دیکھ لیتا ہوں category ہے ہماری یہاں پر جو ہے وہ category آپ کچھ بھی select کر دیں میں یہاں پہ tablet and accessories کلک کر لیتا ہوں آپ نے یہاں سے جو ہے وہ find کر لینی ہے یہاں پہ میں بات کر لیتا ہے add details add details کے اندر آپ اپنے جو ہے وہ product کی description add کر سکتے ہو جیسا جو ہے وہ tick tock stand ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس کی quality کیسی ہے اور یہ color کونس ہے یہاں سے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہو color black ہے اور اس کے علاوہ یہ اس کی جو ہے وہ آپ جتنی مرضی خوبیاں یہاں پہ جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہو یہاں پہ tags کے اندر آپ یہ لکھ سکتے ہو tick tock stand جیسا کہ وہ کوئی بھی customer اوپر آپ کی store میں جا کے search کرے تو اسے search کرنے سے ہی آپ کا جو ہے وہ product مل جائے اس کے بعد نہیں چاہیتا ہے feature product feature کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ جو بھی product ہے وہ top پر آ جائے آپ جیسی سے post کرو گے یہ product آپ کا جو top پر آ جائے گا آپ کی website کے اوپر میں اسے feature کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر add barcodes اسے بھی آپ add کر سکتے بٹ اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے add stock and cost detail add stock میں آپ میں نے already آپ کو بتایا تھا کہ add stock میں ہم نے ایک mark کیا تھا کہ اگر ہمارے پاس stock ختم ہو جاتا ہے customer پھر بھی یہاں سے جو order place کر سکے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں stock ہمارے پاس 100 pieces پڑے ہیں اس کے بعد unit purchase price کتنے کی ہمیں جو پرچیز پڑا ہے اسے آپ چھوڑے نہ رہنے دیں اس کے بعد variation میں آئیتا ہوں variation میں یہاں پہ add variation میں آپ اسے add کر سکتے ہیں اس کا size کے ہے اس کا color کے ہے style کے ہے material کے ہے بہت ہی چیزیں آپ یہاں پر add کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ میں اسے enter پہ click کر لیتا ہوں جہاں پہ جیسے میں enter پہ click کروں گا اور ہماری product جو ہے وہ اس کے اندر ہے add ہو جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹک ٹک سٹینڈ ہمارا add ہو چکا ہے اب ہم back جاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ اپنی ہی ویب سائٹ پر جا کر چیک کرتے ہیں کہ ہماری product upload ہوئی ہے یا نہیں اس کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ top پہ zen products.dokan.pk میں اس link پہ جیسے ہی click کرتا ہوں یہ direct جو ہے وہ chrome کے اوپر ہمیں ویب سائٹ پر لے جائے گی جو ہم نے جو ہے وہ create کی ہے so finally friend یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے اور کتنا ہی جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ کا اچھا overview آ چکے اس کا background بھی chain کر سکتے ہو میں نے آپ کو بتایا تھا theme آپ کی طرح جو ہے وہ chain کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہو کہ 20% off کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ اس میں stand add ہو چکا ہے یہ ویٹس ایپ نمبر جو ہے وہ add ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا آپ جیسے add کرو گی یہ بھی option آپ کا show ہو جائے گا اب customer order کیسے آپ کو دے گا وہ بھی میں آپ کو جو ہے وہ guide کرتا ہوں اور buy کرنے کے بعد یہاں پہ easily میں checkout پہ کروں گا اور جو ہے وہ easily customer آپ کے ساتھ جو ہے وہ vendor customer آپ vendor کے ساتھ جو easily contact کر کے order place کر دے گا جیسے ہی customer order place کرے گا view orders کے اندر جو ہے وہ آپ کا order آ جائے گا اس کے بعد easily آپ یہاں سے اس order کو جو ہے وہ آپ print کر سکتے ہو اور اس order کے اوپر لکھے ہوئے address کے اوپر آپ customer کو deliver کر سکتے ہو اس order کے اوپر لکھا ہوگا customer خود pick کرے گا یہاں تو customer کو آپ نے deliver کرنا ہے آپ customer سے بھی contact کر سکتے ہو اس کے mobile number پر حساب کے اندر آپ complete اپنا حساب کتاب کر سکتے ہو آپ کے کتنے orders deliver ہوئے اور کتنے orders آپ کو receive ہوئے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ order جو ہے وہ کس plate form سے ہمیں آئیں گے فرنڈز یہ application جو ہے وہ آپ کو ایک opportunity provide کر رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی products جو ہے وہ ایک website کے اوپر post کر سکو ایک website پہ آپ جیسے ہی post کروگے آپ کو جو ہے وہ ایک url دے دیا جائے گا اس url کو آپ نے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ online platform پر send کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ user جو ہیں وہ اس link پر آنے کے بعد آپ کی products کو visit کر سکیں وہاں سے جو بھی customer order place کرے گا آپ کو receive ہو جائے گا یہ application مجھے تو بہت زیادہ اچھے لگی کہ آپ تو online marketing کر سکتے ہو اپنے ads رن کروا سکتے ہو کسی بھی youtube پر facebook پر اپنے ads رن کروا گے وہاں سے customer جب بھی آئے گا direct نہ کہ آپ کے whatsapp سے contact کرنے کی بجائے بہت سارے لوگ whatsapp number دیتے ہیں کہ یہاں پر آئے اور ہمیں آرڈر place کروائے direct یہاں پر آئے customer اور یہاں سے buy now کرے online payment کرتا ہے تو وہ online payment آپ کو یہاں پر مل جائے گی یہاں پر آپ کے wallet کے اندر ایڈ ہو جائے گی آپ اس easily withdraw بھی کر سکوگے اس کے بعد جو وہ customer کو order deliver ہو جائے گا easily آپ کر سکتے ہو اس کے بعد marketing یہاں سے بھی آپ marketing کر سکتے ہو اس application کے ذریعے آپ اپنے customers یہاں پر design post add کر سکتے ہو اپنے facebook کے اوپر post جہاں وہ ads جہاں وہ اپنے لگا سکتے ہو اس کے بعد جو وہ آپ اپنے order جہاں وہ آپ receive کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پر آپ اپنے جو وہ ویب سائٹ کو زیادہ سے زیادہ online plates form پر جو ہے وہ share کرنے کے بعد order receive کر سکتے ہو اسی طرح ہی آپ کا customer جو ہے وہ www.zenproducts.dukant.p کے use کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کی ویب سائٹ کو visit کر سکتا ہے سو فرنز امید کرتا ہوں آج اس ویڈیو میں آپ کی جو ہے وہ complete confusion clear ہوگی 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 اے ٹو زیڈ جو ہے وہ آپ کو اس application کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو اس کے بعد بھی کوئی question ہو تو آپ نیچے comment کر سکتے ہو انشاءاللہ next ویڈیو میں آپ کے جو ہے وہ اس question کا answer دے دیا جائے گا چینل پر نہیں تو چینل کو subscribe کر دینا ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو like بھی کر دینا ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے دینا ملتے ہیں